یہ ریڈیو ہمالیا ہے آج اگست دوہزار بائیس کی انیس تاریخ اور ہمارے سٹوڈیو کی گھڑیوں میں شام کے چار بجا چاہتے ہیں اب آپ ڈاکٹر امجدیو مرزا سے خبریں سنیے پاکستانی سرکار نے آئی ایم ایف سے پیٹرولیوم لیوی پچاس روپے فی لیٹر کرنے اور ٹیکس میں مزید اضافہ کرنے کا وعدہ کر لیا ہے یکم ستمبر سے پاکستان میں پیٹرول دس روپے فی لیٹر اور ڈیزل پانچ روپے فی لیٹر مہنگا کرنے کیلئے وفاقی کابینہ کی منظوری کا بھی وعدہ کیا گیا ہے اس طرح ریاست مدینہ بناتے پاکستان ریاست آئی ایم ایف بن گیا ہے پاکستانی مقبضہ جمہو کشمیر میں آل جمہو کشمیر مسلم کانفرنس کے لیڈر اور سابق وزیر اعظم سردار عطیق احمد خان نے کہا ہے کہ وہ حکومت آزاد کشمیر کی جانب سے کی جانے والی پندرمی ترمیم کی مکمل حمایت کرتے ہیں سردار عطیق نے کہا کہ پاکستان سے نظریات کا رشتہ ختم نہیں ہوگا گزشتہ روز پاکستانی مقبضہ جمہو کشمیر میں عوامی دباؤ اور توہین عدالت کے خوف سے اپوزیشن نے لوکل باڈیز الیکشن امینڈمنٹ بل واپس لے ریا ہے پاکستانی مقبضہ جمہو کشمیر میں کوٹلی کی ٹریڈرز اسوسییشن نے ٹیکسز کے خاتمے تک احتجاجی تحریک جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے اور پوری ریاست میں بجلی کے بلوں کا مکمل بائیکارٹ جاری رکھنے کا اندیا بھی دیا ہے مقبضہ گلکت بلتستان میں قرآکرم یوت فورم کے سابق چیرمنٹ تہزیب حسین کو گرفتار کر لیا گیا ہے جمہو کشمیر عوامی ورکر پارٹی نے اعلان کیا ہے کہ ستائیس اگست کو ایک بجے اسلام آباد پریس کلب میں پاکستانی مقبضہ جمہو کشمیر میں چلنے والی عوامی مذاہمتی تحریک اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے آل پارٹیز کانفرنس منعقد کی جائے گی پاکستانی مقبضہ بلتستان میں بارشوں سے مزید تیرہ لوگ ہلاک ہو گئے جبکہ شالزو پشین نوشکی حب اتھل سبی نصیر آباد نوشکی گریشان اور کئی دوسری جگہوں پر سڑکیں بہ گئیں اور دہات دوب گئے یونائٹڈ بلوچ آرمی کے ترجمان مزار بلوچ نے کہا ہے کہ زامران کیمپ کے سیکنڈ کمانڈر میراج رستم جان المعروف حاکم بلوچ کو قتل کر کے شہید کر دیا گیا ہے میراج رستم جان اپنے رشتدانوں سے ملنے گئے تھے جس دوران ان کے ٹھکانے کی مخبری کی گئی پاکستانی مقبوضہ بلوچستان میں جبری لاپتہ افراد کے گھر والے پچھلے انتیس دنوں سے گورنر ہاؤس کے سامنے دھرنا دے کر احتجاج کر رہے ہیں پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کے دار الخلافہ میں آج تین دن سے نہ بجلی ہے نہ پانی اور پورا مقبوضہ گلگت بلتستان اندھیرے میں ڈوب چکا ہے بارشیں سلاب اور ندی نالوں میں تغیانی اور نقصانات کی وجہ سے ہر طرف تباہی اور بربادی کا نظارہ ہے اس دوران مقبوضہ گلگت بلتستان میں پاکستان کے سہولتکار سابق وزیرعالہ گلگت بلتستان میدی شاہ نے نئے گورنر کے عودے کا حلف اٹھا لیا ہے آپ ریڈیو حمالیہ سن رہے تھے آج کا نیوز بلٹن اپنے دوستوں کے ساتھ سوشل میڈیا اور ویڈس اپ گروپ میں شیئر کرنا نہ بھولیے گا اگلے نیوز بلٹن تک کے لیے ڈاکٹر امجدیو مرزا کو اجازت دیجئے